بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر ایک نیری اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے اور جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ منت پرائیم نیسٹر نے ایک نیشنل آسٹریٹی کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے ناصر خوصہ صاحب کی سربراہی میں بڑی امپورٹنٹ قسم کی ریکمینڈیشنز دی انہی ریکمینڈیشنز کی روشنی میں ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بن چکی ہے اور اس میں ایک پرائیم نیسٹر کی سپیشل آہ اسسٹنٹ ہیں پی ایس ٹو پی ایم ہیں سارا سعید انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے فورن آفیس کو فورن سیکٹری کو اور یہ تمام پاکستان کے جو ایبرارڈ مشنز ہیں پاکستانی مشنز ان کو بجوائیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ within 15 ڈیز یہ ریکمینڈیشنز بجوائیں کہ کتنے فورن مشنز کی تعداد کو کم کرنے کی ضرورت ہے کتنی جو ہے ان کے سٹاف کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور کتنی اور فیسلیٹیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی طرف سے ریکمینڈیشن یہ آئی ہے کہ تمام منیسٹریز اور ڈوینز پندرہ پرسنٹ اپنے ایکسپنڈیچرز کو پہ کٹ لگائیں اب پینائیس منسٹر نے جو لاسٹ وائنڈ اپ سپیچ کی ہے یہ منی بجٹ کی اپروول کے موقع پر اس میں انہوں نے ایک بار پھر اندیا دیا ہے کہ وہ پرائیم منسٹر جل دی اس آرسٹریٹی کمیٹی کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے اس پہ جو چیزیں فائنل حکومت کر رہی ہے ان اقدامات کا اعلان کریں گے اور آج انسارہ باسی صاحب نے بھی ایک دی نیوز اور جنگ میں ان کی سٹونی شپی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جلدی ان فرشات پر عمل درامت کر دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے اگر منسٹرز کی تعداد کو کم کیا جائے اور تیس سے کے اوپر جتے منسٹرز ہیں وہ تنخواہ نہ لے بلکہ پرونو بلز بونو بیسیس میں کام کریں اب میں اس کو ایک اچھی مضبط پر اشرفت قرار دے دیتا ہوں حالانکہ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں ڈیول لائز ان ڈیٹیلز کہ وہ اپنا آفیس اور باقی چیزیں کس طرح سے نیشنل ایکسچیکٹر پر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا ابھی اس کی امپلیمنٹیشن جب شروع ہوگی تو اس پہ بات ہوگی اسی آسٹریٹی کمیٹی نے یہ تجویز بھی دیتی کہ جو نان کم بیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں ان پہ بھی پندرہ پرسنٹ کا کٹ لگایا جائے اور میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ بات چیت حکومت کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ججز کے ساتھ بھی ان کی یہ کٹ ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا فرسٹیٹنگ بھی ہے فرسٹیٹنگ اس وجہ سے ہے اللہ کرے یہ امپلیمنٹیشن جل سے جل شروع ہو جائے لیکن مجھے دیکھیں آپ آم کنزیومر پہ آپ نے بجلی کا ٹیرف بڑھایا آپ نے گیس کا ٹیرف بڑھایا اب بھی آئی ایم ایف ایک سرچارج کا مطالبہ کر رہا ہے آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز لگا ایک سو ستر روپے کے انفلیشن جو ہے وہ پیتیس پرسنٹ کے لگ بگ پہنچنے والی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب فروری کا ڈیٹا یکم مارچ کو پی بی ایس ریلیس کرے گا تو آئی کین گوش فار ایٹ آئی کین گارنٹی یو کہ یہ کم از کم تیس پرسنٹ کو کر کے پینتیس پرسنٹ کے لگ بگ ہوگی انفلیشن تو یہ صحیح چیزیں عام لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنے میں تو بہت جلدی ہے آئی ایف کی پرسکپشن بھی ہے میں نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے وہ اس کو لے کلال سے کام لینا چاہیے تھے یہ کام یہ کام آپ نے کر دیئے لیکن مربانی کر کے آپ ان اقدامات پہ بھی عمل کریں جو پاکستان کے رولنگ الیٹ کو سادگی کی طرف لانے کے لیے ہیں اور یہ رولنگ الیٹ میں یہ منسٹرز ہیں یہ ایڈوائزرز ہیں یہ ایس ای پی ایم ہیں یہ سارے لوگ ہیں ان کی تعداد ویسے ہی ایٹی فائف ہو چکی ہے تو آپ خود بھی کوئی جناب اس پہ عمل کریں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ منسٹرز ہیں ازار ازار لیٹر فیول جو ہے وہ ان کا مہینے کا ہے خدا کا خوف کریں یہ فیول پیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں I don't know مجھے نہیں پتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم چیزوں کو چلا رہے ہیں اگر حکمران سادگی اختیار نہیں کریں گے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سادگی اختیار نہیں کریں گے تو اور سیول بیورکریسی کے لوگ سادگی اختیار نہیں کریں گے یہ جنجس سادگی اختیار نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اوپر سے ٹاپ ٹو بٹم اپروچ کی ضرورت ہے اگر آپ ٹرنٹ سیٹرز ہیں تو آپ سادگی اپنائیں اور یہ تو صرف عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ بڑے بڑے گورنر راؤس کو اور پرائم نیسٹر راؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کو پتہ نہیں لیوری میں تبدیل کر دیں گے انہوں نے تو نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا مزکم بڑی باتیں نہیں کرتے لیکن بڑے کام ضرور کر لے پلیز تاکہ ایک ٹرنٹ سیٹ ہو اور اس ٹرنٹ سیٹ کے اندر آپ کا نام امیشہ کے لیے رقم ہو جائے گا آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل درامت کروا سکتے ہیں تو سیٹ پریسیڈنٹ آپ اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کریں اور اس مثال کو آگے پھر لوگ بھی اس کو فالو کریں گے لیکن جب تک خوکبران اپنی زندگی کے اندر سادگی نہیں لے کر آئیں گے تو وہ دوسرے کو کہیں گے بھی تو ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا اس لیے اللہ کرے کہ یہ امپلیمنٹیشن کمیٹی نہ بنے بلکہ اس پہ جلد از جلد عمل درامت ہو ایک دن بھی پاکستان کی ایک آنمی متعمل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی اوپر عمل نہ کریں تو منسٹریز کی تعداد کو کم کریں نون کمبیٹ ایکسپنڈیچرز کو کم کریں آپ اپنی جو سادگی ہے اس کو اپنائیں تاکہ پاکستان کی ایک آنمی بہتری کی طرف اجاز سکھے تو مہتاب ایدر کو نئے وی لاغ تک اجازت دیجئے خدا پاکستان کی ایک آنمی بہترین